دو تین الفاظ کہوں گا کہ میں گورنر بولوچستان ملک عبدالوالی کاکڑ صاحب کا اور اس ایوان میں جتنے میرے محاضر اور اکین اسمبلی اور میرے بائی بیٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک سینئر ممبر کی حصت پر مجھے اعتماد کیا اور مجھے اس اسمبلی کو چلانے کا موقع دیا اس پہ میں آپ سب کا مشکور ہوں اور مید رکھتا ہوں کہ ہم اپنے جمہوری انداز اور قبائلی روایات کو دیکھتے ہوئے اس اسمبلی کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے گورنر صاحب کا میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اب میں کیپٹن ریٹائر عبدالخالی کا چکزائی منتخب رکن بولوچستان صبح اسمبلی حلقہ پی بی 51 چمن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر آئین کے تیسری گوشوارے میں مندرجہ عبارت کے مطابق سپیکر کے حدے کا حلف اٹھائیں اور حلف کے بعد کیپٹن ریٹائر عبدالخالی خانہ چکزائی سپیکر بولوچستان اسمبلی کے کرسی صدارت سنبھالیں گے موسیقی 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 بولوچستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے منتخب سپیکر اب اپنے حدے کا حلف اٹھائیں گے عبدالخالی کا چکزائی بلا مقابلہ سپیکر منتخب ہوئے ہیں اور اب وہ اپنے حدے کا حلف اٹھائیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں میں عبدالخالی کا چکزائی صد کے دل سے حل پٹھاتا ہوں کہ میں خلوص انیت سے پاکستان کا حامی وہ فادہ رہوں گا کہ بحیثیت سپیکر صوبائی اسمبلی بلوچستان اور جب کبھی بھی مجھے بحیثیت گورنر کام کرنے کا کہا جائے گا تو میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استعقام علی کے خاطر انجام دوں گا انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثرانداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور ریایت اور بلا رغبت وعنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بلوٹسان اسیملی کے نئے سپیکر ستنویں سپیکر منتخب ہو گئے ہیں عبدالخالق اچکزائی بلوٹسان اسیملی کے ستنویں سپیکر منتخب ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا جو انتخاب ہے وہ بلا مقابلہ ہوا ہے اور کسی دوسرے امیدوار نے خاصات کاغصہ جمع نہیں کروائے ہیں عبدالخالق اچکزائی الیکشن دوہزار آٹھ میں چومن سے رفعے سبائی اسیملی منتخب ہوئے تھے اور دوہزار تیرہ تک سبائی وزیر اور دوہزار اکٹارہ سے دوہزار بیس تک مشیر وزیرالہ بلوٹسان بھی رہے ہیں اور الیکشن دوہزار چوبیس میں آہزاد حیثیر سے انتخاب جیتا تھا اور مسلمی نیلز میں شمولیت کا علاقہ کیا تھا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتشمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرکو صدق اللہ اللہ علیہ العزویم اسمبلی کے کاروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اس مقدس ایوان میں جتنے بھی ہمارے ممبر حضرات بیٹے ہیں چاہے وہ میرے پارٹی پی ایمل ان سے ہے چاہے وہ ہمارے کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی پاکستان سے ہے چاہے وہ پلچستان عوامی پارٹی سے اور خصوصاً جی ایو آئی جمعہ علماء اسلام کے عراقین جو یہاں بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دوسرے ارکان جو ازاد ارکان خواتین میں سب کا مشکور ہوں اور شکریہ داکتہ ہوں کہ آج انہوں نے سب نے متفقہ طور پر مجھ پر سپیکر کی ذمہ داری ڈالی ہے اور ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے کہ جو آیات کریمہ قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہمیں تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہئے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور درگزر جاری رکھنا چاہئے اور یہ آیات کریمہ ہمارے اور آپ کے ہاؤس کی انٹرنس انٹرنس کے اوپر بھی وہاں پر لگی ہے اور ہمارے لئے یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے وقت میں ہماری رہنمائی اور مدد پرمائے معزز عراقین اسمبلی میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے سپیکر منتخب کیا میرے یہ برفور کوشش ہوگی کہ میں اس ایوان کے تقدس کو بحال رکھوں اور ایوان کے تقدس کو بحال رکھنے کے لئے آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ کو میرے ساتھ دینا ہوگا اور مجھ سے تعاون کرنا ہوگا انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی بلا تفریق بلا سیاسی وابستگی میری یہ کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ہماری پارٹی کی کوشش ہوگی ہماری گورمنٹ کی کوشش ہوگی ہم سب بھائیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ حکومت اور اپوزیشن کو قواعد انزبات کار بلوچستان سباہی اسمبلی کے مطابق انشاءاللہ قانون کے مطابق آگے لے کر چلیں گے موزز عراقین اسمبلی چونکہ آئین کی آرٹیکل ایک سو آٹھ جسے قواعد انزبات کار بلوچستان سباہی اسمبلی مجریہ انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر نو کے ساتھ پڑھا جائے کہ تحت ڈپٹی سپکر کا انتخاب ہونا تھا اور اس لئے آج مرخہ انتیس فروری دو آدار چوبیس کا دن مقرر کیا گیا تھا آج مرخہ انتیس فروری دو آدار چوبیس کو ڈپٹی سپکر کے انتخاب کے لئے کاغذات نامزدگی کی اصولی کا وقت قواعد و نزبات کار بلوچستان سباہی اسمبلی بحریہ انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر آٹھ تین کے تحت قبل از دوپیر یعنی بارہ بجیر دوپیر سے قبل کا وقت مقرر کیا گیا تھا وقت مقررہ کے دوران محترمہ غزالہ گولا بیگم رکن سباہی اسمبلی خواتین مخصوص نشست سے ایک کاغذات نامزدگی براہ انتخاب ڈپٹی سپکر سیکرٹری اسمبلی کو محصول ہوا جس میں جناب علیم عمد جتک صاحب رکن سباہی اسمبلی خواتین مخصوص نشست کو ڈپٹی سپکر کی انتخاب کے لئے تجویز کیا محترمہ غزالہ گولا بیگم رکن بلوچستان اسمبلی خواتین مخصوص نشست کی جانب سے جمع کرائے گئے ایک آغذات نامزدگی براہ انتخاب ڈپٹی سپکر کی جانچ پرتال کی گئی جو کہ درست پائے گئے ہیں چونکہ مقررہ وقت یعنی قبل از دوپیر بارہ بجے دوپیر سے قبل محترمہ غزالہ گولا بیگم رکن بلوچستان اسمبلی خواتین مخصوص نشست کے ماں سوائے اور کسی رکن اسمبلی انڈ ڈپٹی سپکر کے عوضے کے لئے کوئی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے لہٰذا میں قوائد نظبات اکار بلوچستان سبائی اسمبلی مجرعہ انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر آٹھ پانچ کے تحت اسمبلی کے روح برو ڈپٹی سپکر کے انتخاب کے لئے ایک ہی امیدوار محترمہ غزالہ گولا بیگم صاحبہ رکن بلوچستان سبائی اسمبلی خواتین اب میں محترمہ غزالہ گولا بیگم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں سٹیج پر آئیں اور آئین کے تیسرے گوشرے میں مندرجہ عبارت کے مطابق ڈپٹی سپکر کے عوضے کا حال پٹائیں بلوچستان رحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں غزالہ گولا بیگم صد کے دل سے حل پٹاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گی کہ جب کبھی بھی مجھے بحیثیت سپیکر بلوچستان اسمبلی کام کرنے کے لئے کہا جائے گا میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام یک جہتی اور خوش علی کے خاطر انجام دوں گی کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گی اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین آج دو تاریخی واقعات ہوئے ہیں جو کہ شاید سیونٹیز سے لے کر آج تک نہیں ہوئے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک ریٹائیٹ کیپٹن نے ایک ریٹائیٹ کیپٹن کی کرسی سنبھالی اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اچکزئی نے ایک اچکزئی کو حلف دیا تو یہ میرا خیال ایک تاریخ رقم ہوئی ہے ہمارا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون رہے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا دو دن کے بعد ڈیویجن ہوگی ٹریجری بنچز اپوزیشن بنے گی کون کس جگہ پہ ہے سب کے ساتھ آپ کا یقصہ سلوک ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی روح یہ ہے کہ یہاں پہ اس ایوان میں جو بھی آیا ہے چاہے وہ سپیسل سیٹ پہ آیا ہے اقلیت پہ آیا ہے یا حلقے کے عوام کی طرف سے آئی یہ سب منتخب لوگ ہیں اور ان کو آپ پارٹی افیلیشن سے ہٹ کے آپ ان کو احترام دیں گے اور سب کے ساتھ آپ کا یقصہ سلوک ہوگا بہت بہت شکریہ شکریہ جناب سپیکر جنگ سر آپ کی بہت پارٹی میں آپ کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میڈم خزالہ گولا صاحبہ کو جو سپیکر الیکٹ ہوئی ہیں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ہوس کو امپارشل چلائیں گے اور جتنے بھی چاہے اپوزیشن پیلچز میں لوگ ہوں گے چاہے حکومتی سائٹ پہ ہوں گے آپ سب کو برابر لے کے چلیں گے اور آپ سے آپ ایک وزادار سیاستدان ہے اور آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے علاوہ عزی جناب سپیکر بلوچستان اسمبلی کی اپنی روایات رہی ہیں بلوچستان کے لوگوں کی اپنی روایات رہی ہیں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ روایات ہستہ پامال ہو رہی ہیں ہم سب نے مل کے ان روایات کو برقرار رکھنا ہے جو کہ ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں سکھائی تھی اور بلوچستان اسمبلی باقی اسمبلی سے ہمیشہ منفرد رہی کہ یہاں پر جو روایات ہیں جو قبائلی روایات ہیں ہمیشہ ان کو ملوز خاتر رکھا گیا ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا عدب ایک دوسرے کی بات چاہے وہ اپوزیشن کی بات ہو چاہے آپ اس سے اگری کریں لیکن ڈس اگریمنٹ پہ اگریمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رحماری قبائلی روایات کا حصہ ہے اور آپ سے یہ امید ہے اور پورے ایوان سے امید ہے کہ اس ایوان میں جو ماضی میں کوئی 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 ہوئی بھی ہے تو آئندہ ہم یہ احتیاط کریں اور اس ایوان کو بلوچ بشتون ہزارہ جتنے بھی بلوچستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی روایات کے مطابق اس کو ایک جرگے کی طرح چلائیں اور اس کو عوام کی جو عوام نے جو ہم پر توقعات کی عوام کی جو ہم پر تمام آگسٹ ہاؤس کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان توقعات پہ ہم پورا اتریں اور اس کو عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے سرف کریں شکریہ 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 ایگری ایگری عبدالباز صاحب اسد بلوچ صاحب پھر اپنا یونیس صاحب آک اس کے بعد تینک یو جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے میں اپنی پارٹی بلوچستان پارٹی عوامی کی جانب سے آپ مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھ ہی ڈیپٹی سپیکر غزالہ گولا جو پرانا پارلیمنٹیرین ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد اسمبلیاں سجدی ہیں ایک جمہوری عمل کا پراسیز سٹارٹ ہوتی ہے اور اس پراسیز میں آج آپ اس منصب پہ بیٹے ہوئے ہیں ہم نیچے ہیں اور آپ چار پٹ اوپر بیٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ جو کالا وردی آپ بینے ہوئے ہیں انصاب کے تقاضوں کو پورا کریں بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پسمائندگی بھی ہے پانی کا بھی مسئلہ ہے سیعت کا بھی حل کرنا اس ایوان ہی کو کرنا ہے یہ کہیں دوسرے جگہ سے کوئی نہیں آسکتا ہے ایک بہتر طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں ہر ممبر جب یہاں کڑا ہوکے وہ بولے گا اس کو سنیں اور دلیل کے ساتھ اس کو جواب دیں اور یہ رول آز بزنس جو آپ سپیکر بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر میں جان جمالی صاحب کو نظر انداز کرو بڑی نائنصافی ہوگی بیسیت انسان وہ ایک اچھا انسان تھا تعلیمی آف تھا بیماری کے باوجود جب بھی وہ آئے تھے ہمیں سنتے تھے اور احسان طریقے سے انہوں نے اسمبلی کو چلا آیا اگر آج وہ نہیں ہے لیکن اس کی کردار اس کی عمل بلوجستان کے لئے اس ایوان کے لئے ہمارے لئے مہم نہیں سکتے اس سلسلے میں ریپٹی سپیکر تھا سردار بابر چونکہ جان جمالی صاحب وقتا اس کی طبیعت خراب تھی انہوں نے آکے یہاں چیئر کیا وہ ایک اچھا انسان تھا انہوں نے اس ایوان کو بہتر طریقے سے چلایا جب کوئی ماضی کو بھول جاتا ہے کہیں قومیں کوئی لیڈرشپ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے ان کی قربانی کو آج ہم یاد کریں گے ساتھی بلوجستان میں پشتون بلوج ازارہ سٹلر یہ سب کا صوبہ ہے اس پانچ سال میں ہمیں ان تمام مسائل کا حل مل بیٹ کے حل کر رہا ہے ہمارے بہت سے مسائل صوبی کے تعلق رکھتے ہیں بہت سے مسائل ہمارے مرکز سے تعلق رکھتے ہیں مرکز میں اس وقت کولیشن گورنمنٹ ملکی سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی وہ اپنے کو تصور کرتے ہیں پیپس پارٹی مسلم لیگ نون ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کو سب مل بیٹ کے اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کمیٹی بنا کے ان مسئلوں کو حل کریں جناب اس وقت میں بات کو زیادہ آگے بڑھانا نہیں اس سے زیادہ بے روزگار ہیں اس مسئلے کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے بیگانگی کے شکار ہوں گے تو بلوستان کے امن کے توقع رکھنے والے بندے یہ بھول جائیں کہ بلوستان میں امن ہو یہ ایڈریس ہمیں کرنا ہے مسئلے کو ہمیں حل کرنا اسی طریقے سے 20 لاکھ سے زیادہ چھوٹے بچے اسکولوں کے شکل نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی معاشی حالات معاشرتی جبر استثال کے مواقع نے ایسی حالت پیدا کیے کہ ان چھوٹے بچوں کو آج مجھے اور آپ کو ہاتھ میں لے کے اسکول تک پہنچ موسیقی